ان کے نام پشتوں میں زندہ رہیں گے ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت یشیو بن سرہ کے کتاب چوالیس باب پہلی آیت دس سے پندرہ آئین آؤ ہم پشت پشت کے مطابق ان دیندار اشکاس یعنی اپنے اجداد کی تعریف کریں لیکن یہ دیندار آدمی تھے اور ان کی نیکی باطل نہ ہوگی ان کے نیک وقتی ان کی نسل کے ساتھ بھی رہے گی اور ان کی اولاد وعدوں کی وارث ہوگی ان کی نسل اور بعد ازا ان کی اولاد بھی ان کی خاطر اقوام پر قائم رہے گی ان کی نسل ابت تک ہمیشہ رہے گی اور ان کی عزت نہ مٹے گی ان کے جسم سلامتی سے دفن کیے گئے ہیں اور ان کے نام پشتوں کے آخر تک زندہ رہیں گے امتیں ان کی دانش کا ذکر کرتی رہیں گی اور جماعیت ان کی تعریف کرتی رہے گی پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعیتی جواب خداون خدا اس کے باپ داؤت کا تک تسے دے گا خداون نے داؤت سے قسم کھا کر ایک مستہم وعدہ کیا ہے جس سے وہ پھرے گا نہیں کہ میں تیرے سلپ کی اولاد میں سے تیرے تک پر بٹھاؤں گا جماعیتی جواب خداون خدا اس کے باپ داؤت کا تک اسے دے گا کیونکہ خداون نے سہیون کو چنا ہے اس نے اس کو اپنی مسنت کے لئے پسند کیا ہے یہی ہمیشہ کے لئے میری ارامگاہ ہے میں یہیں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے چاہا ہے جماعیتی جواب خداون خدا اس کے باپ داؤت کا تک اسے دے گا وہیں میں داؤت کے لئے ایک سنگھ پیدا کروں گا اپنے ممسون کے لئے ایک چراغ تیار کروں گا اس کے دشمنوں کو میں حرانگی سے ملوث کروں گا مگر اس پر میرا تاغ چمکے گا جماعیتی جواب خداوند خدا اس کے باپ داؤ کا تک اسے دے گا موسیقی